اس ویڈیو میں ہم سلائی مشین کی چرچہ کریں گے سلائی مشین امومن ہر گھر میں ہوتی ہے جس سے وستروں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی ملائیں گھر پر ہی سل لیتی ہیں اور پیسے بھی بچا لیتی ہیں تو ایک طرح سے ایک پوائنٹ او ویو سے دیکھیں ہم اگر بزنس کے تو اس میں ہمیں ایکانومک ہیلپ بھی مل جاتی ہے تو ہم بگنرز کے لیے پہلے یہ جاننا چاہیں گے بتا دیتے ہیں کہ سلائی مشین کتنی طرح کی ہے پہلی تو ہے ہاتھ والی مشین جس میں ہینڈل لگی ہوتی ہے اور ہم ہاتھ سے چلا کر وستروں کی یہاں سلائی کر سکتے ہیں دوسری ہے جس میں ہینڈل ہٹا کے سٹینڈ سے ٹیچ کر دیا جاتا ہے اور پیروں سے یہ چلائی جا سکتی ہے نیکسٹ ہے الیکٹرک مشین یہ آتھونک مشین ہے اس میں فیچرز کافی نئے ہیں جو کہ فیشن میکر کہلاتی ہیں اب ہم جانیں گے سلائی مشین میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا کارے ہوتا ہے تو ابھی چولیا ہے سب سے پہلا وہ ہے ٹینشن ریگولیٹر یہ ٹینشن ریگولیٹر ہی تھریڈ ٹینشن ڈیوائز بھی کہلاتا ہے اگر تھاگے کی پورجے میں گچھے پڑ جاتے ہیں تو ہم اس پارٹ کو کھول کر ساف کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ٹینشن ڈسک ٹینشن ڈسک جو ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ لگی ہوئی اندر دو پلیٹس ہوتی ہیں جس میں سے تھاگہ رول کر کے گزرتا ہے اور نیڈل میں جاتا ہے تیسرا ہے پریشر بار اینڈ نیڈل بار یہ جو پریشر بار ہوتا ہے اس کا پریوک ہے کہ یہ فوٹ پر دباؤ ڈالنے کے لئے ہوتا ہے جو آپ نیچے پریشر فوٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اس پر اسے دباؤ پڑتا ہے اور نیڈل بار جو ہوتا ہے وہ اسی میں نیڈل لگی ہوتی ہے اس پر پریشر پڑتا ہے اور نیڈل اوپر نیچے ہوتی ہے نیکسٹ ہے پریشر فوٹ سکرو یہ پریشر فٹ سکرو کا کام ہے اس کو کسنے اور ڈھیلے کرنے کی سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ ہم اپنی سلائی کے حساب سے کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے تھریڈ گائیڈ تھریڈ گائیڈ جو ہے یہ مشین چلاتے سمیں دھاگا اوپر نیچے کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہاں ایک لوب سے دھاگا گزارا جاتا ہے نیکسٹ ہے تھریڈ ٹیک اپ لیور اس میں ہمارا دھاگا ہول میں سے ڈالا جاتا ہے اور اسے دشا مل جاتی ہے نیکسٹ آتا ہے فیڈ ڈاگ فیڈ ڈاگ کا کام ہے اس میں سے کپڑا گزرتا ہے اور یہ آگے پیچھے کرنے کے کام آتا ہے اگلا آتا ہے پریشر فٹ پریشر فٹ جو ہے اس میں سے جب کپڑا گزرتا ہے تو اس سے ہی ٹاکیں بنتے جاتے ہیں اور سلائی ہوتی جاتی ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے نیڈل کلیم اینڈ نیڈل اسے کھول کر نیڈل کو چینج کر سکتے ہیں یا ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے دوارا ہی نیڈل لگائی جاتی ہے نیکسٹ آتا ہے سپول پن سپول پن جو ہے اس میں ہم ریل رکھتے ہیں جہاں سے دھاگا نکلتا ہے اس کے بعد ہے سٹچ ریگولیٹر یہ سٹچ ریگولیٹر کا کام ہے کہ یہ اوپر نیچے کرنے سے ٹاکے کو مہین یا کتنا بڑا کرنا ہے یہ ہم اس پارٹ سے کنٹرول کر لیتے ہیں اگلا آتا ہے سلائٹ پلیٹ یہ سلائٹ پلیٹ ہم کھسکا کر اندر پاپن کیس اٹیچ کرتے ہیں جس میں کی اندر شٹل لگی ہوتی ہے تو اسے دھیان دینا پڑتا ہے کہ اچھے سے لگا ہے کی نہیں اگلا پہٹ آتا ہے ہمارا مین بیلنس ویل جس کو چلانے سے پوری سلائی ماشین چلے گی اور سلائی ہوتی ہے and next very important part اس کا ہو جاتا ہے شٹل یہ شٹل جو ہوتی ہے اس کو ہم فرکی بھی کہتے ہیں بابن بھی کہتے ہیں اور یہ سلائٹ پلیٹ کو نیچے ہٹا کر لگائی جاتی ہے next ہے بابن کیس بابن کیس کے اندر ہی شٹل فٹ ہوتی ہے اور ماشین میں اٹیچ کی جاتی ہے next ہے بابن وائنڈر یہ بابن وائنڈر کا مین ورک ہوتا ہے کہ اس سے ہم دھاگا بھرنے کا کام کرتے ہیں شٹل میں اور بہت اچھے سے دھاگا بھر جاتا ہے نہ بہت ڈھیلا ہوتا ہے نہ بہت کسا ہوتا ہے تو پرفوس فل ہے اس کو ہم میں نے جیسے یہ دکھایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بابن وائنڈر میں شٹل لگا کے کیسے دھاگا بھرتے ہیں اس میں ویل چلانے سے دھاگا ویل کے دورا چلنے سے پھرکی گھومتی ہے اور تھریڈ بھر جاتا ہے اگر وہ خراب ہو یہ پارڈ بابن وائنڈر کا تو ہم اس طریقے سے بھی دھاگا بھرنے کا کام کرتے ہیں ہم ہے وی آف اٹیچنگ بابن یہ میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ سلائٹ کو ہم جب خسکاتے ہیں تو ایک پارٹ اس میں ایسا بنا ہوتا ہے ہول جس میں ہم بابن کیس کو فٹ کرتے ہیں یہ ضروری ہو جاتا ہے دیکھنا کہ ہم نے ٹھیک سے لگایا ہے یا نہیں ویری امپورٹن پارٹ ہینڈل اور ہینڈل کا ورک ہے کہ اگر ہم اسے گھمائیں گے تب ہی مشین چلتی ہے اور سٹارٹ ہوتی ہے اب ہمیں ان سب باتوں کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سلائی مشین کی دیکھ پھل کیسی کی جائے یا اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اسے کیسے ہم سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو پہلی بات تو سب سے ضروری ہے کہ مشین کو جو ہے دھول دھوپ ہوا پانی سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے ڈھک کے رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو صفائی کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے جو آئل ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی ایک اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے اور ویکلی دیا جانا چاہیے دوسری چیز ہے کہ اگر یہ دھیان دینا چاہیے سلائی کے سمیں کہ سوئی الٹی لگی ہو تو وہ بھی اس کو دھیان دینا چاہیے دھا کا اچھی کوالٹی کا ہو صفائی کا ضرور دھیان رکھیں نیڈل بار جو ہے وہ سکروٹ ٹھیک سے بند ہے یا نہیں ہے اسے بھی دیکھ لینا چاہیے نیڈل کا نمبر کپڑے کے حساب سے ہے کی نہیں وہ بھی دھیان دینا ضروری ہے انیتہ سوئی ٹوٹتی ہے اگر موٹے کپڑے پہ کیا جائے ٹینشن ڈسک کا اس کرو زیادہ کسا تو نہیں ہے اسے بھی دیکھ لینا چاہیے اس لیے بھی دھاگے تھوڑا تناو کے ساتھ چلتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو تناؤ زیادہ ہونے پر وہ ٹوٹے گا اس لیے ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی دھیان دیا جائے اوائل کی کوالٹی پہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کی مشین خراب نہ ہو اور اس کے پرزے اچھے سے چلیں تو اس کے لیے ضروری ہے اوائلنگ کو دھیان دیں اور سابتاہیک روپ سے دینا چاہیے مشین میں اور یہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ جو سلائی ہم کر رہے ہیں اس سے دو دن پہلے ڈالیں اوائل جو ہے وہ ایبزورب ہو جائے اندر اچھے سے پرزوں میں اور پرزے سمودلی چلنے لائک ہو جائیں آنے تھا کپڑے میں داو بھی آتے ہیں اگر سمیہ کا نہ دھیان دیا جائے دسٹنس کا اور ضروری ہے کہ مشین پر کور لگا کے ضرور رکھیں thanks for watching my video thank you so much